یہ دیکھیں اور وہ لیدم توبہ توبہ دو سو اکیس رن کی پارٹنرشپ شرما کا کوچ کہتا ہے جناب اگر آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کو بہت سیریس لینا پڑے گا یو کانٹ مس انٹرنیشنل میچز وارڈیز ریسٹ تو بھائی جن ریسٹ لینا لیجیے سترہ گیند پہلے ساتھ وکٹ سے جیت جیت ڈالا نیوزیلینڈ نے پہلا اوڈی آئی بھارت کے خلاف ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس ناباد اکیلے لیتھم کے نہیں ویلیم سن کپتان بھی ناباد لوٹتے ہیں نائنٹی فور نوٹ آؤٹ اس طرح سے بھارتی بلے باجی پر بھاری پڑی ہے نیوزیلینڈ کی بلے باجی کہاں کمی رہی رن بنانے میں کمی رہی بیس تیس رن شورٹس پہلے ہی تھا انڈیا اور اوپر سے اس جوڑی کو توڑنے میں ناکام رہی بھارتی ہے گیند پاجی دیکھتے ہیں کیا ہے اس ہار کے پچھے کی وجہ پاک میڈیا کا کیسا ریاکشن ہے اس کا تو کیچ بھی کوئی نہیں چھوٹا اور 76 گندوں پہ 100 اور ابھی 145 نوٹ آؤٹ کریئر بیسٹ اس کا کریئر بیسٹ آئی ہے جو اس نے بنایا پہلے 140 تھے اسی سال نیترلینڈ کے خلاف بنائے تو ابھی اس کو سرپاس کر کے جناب اس نے اپنی کریئر کے ساتھویں سنچری اور میچ ویننگ سنچری جس پوزیشن پہ وہ آیا تھا ظاہرہ کے کافی انڈر پریشر تھی نیوزیلینڈ اور عمران ملک نے جو دوسری وکیٹ اپنی حاصل کی اور جب میچل کو آؤٹ کیا وہاں پہ کافی انڈر پریشر تھے سو سے نیچے 88 رنس پہ تین آؤٹ ہو گئے تھے پھر وہاں کے بس وہ آخری سکور ہی تھا بھائی آخری رنس پہ آؤٹ ہوا تھا ویلیم سن کا یوکین سے بیچ میں تھوڑا سا دھون کا کیچ چھوٹا یا تھوڑا ہاف چانس تھا ففٹی ففٹی دھون سے لیکن ٹوم لیدم اس کی انڈنگز کی تعریف کرنی پڑے گی بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار کلکولیٹڈ قسم کی انڈنگز اور کسی سٹی ایچ پہ وہ ایسا لگے نہیں ہے کہ بہت انڈر پریشر ہے یا پینک میں ہے کہ رن ریٹ ایک سٹیج پہ آٹھ سے اوپر چلا گیا تھا لیکن اس نے کول اور کام بلکل ارام سکون سے اس نے جو چیز کیا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے بالنگ کی بات کریں تو امران ملک ٹک کپل آف وکٹس اور بیچ میں تھریننگ بھی لڑا لیکن وان ففٹی تھری وان ففٹی پلاس لیکن آپ سے کہا تھا کہ ہی کین بی لیٹل ایکسپینسیف ٹو اور جو اس کو ایک دو چھکے لگے ہیں لیکن جو اس نے چھکا فریڈ پہ کھایا وہ تو پھر ایج لگ کے گیا اوپر ایک شاٹ اس میں خوبصورت تھا ٹوم لیٹم کا لیکن مزہ آیا دیکھ کے بالنگ کا اچھے پیس سے بالنگ کروا رہا تھا باقی اس کے علاوہ سندر کی آج گیند اس کو زیادہ تھوڑا باؤنس مل رہا تھا گریپ بھی مل رہا تھا ہی واس لوکنگ لیٹل تھریننگ اور ویلیم سن بھی کمفرڈیبل نہیں تھا کانوے جب تک تھا وہ بھی اس کے سامنے کمفرڈیبل نہیں تھا ایکسٹر جو باؤنس مل رہا تھا اس کو اور گریپ جو گیند ہو رہا تھا تو دس سربوں میں بیالیس دیا آؤٹ کچھ کوئی نہیں کر پایا وہ لیکن ایسا لگا کہ وہ وکٹ لے سکتا نیوزیلینڈ والے بہت کمفرڈیبل نہیں تھے اس کو کھلتے ہوئے لیکن بس یہ دو ہی تھے بھائی باقی کیا تھاکور ایک اور میں پچیس ڈالہ ٹوم لہزر نے چار چوکے ایک چھکا دیا بیچ میں دو بائی دیں ایک سنگل تو میچ تو وہی سے بس سمجھیں کہ جو تھوڑی ہوپ تھی وہ بھی ڈن ان ڈسٹیڈ ہو گئے پھر عرشدیب ہی ہیڈ اپ ویری پور ڈے اور ٹھاکور کی میں نے بھی آپ کو بات بتا دی اور وہ بھی دیبیو ٹو فارگیٹ اور چاہل جو ہے چاہل کا بھی بہت مار پڑی ہے بہت مار دیکھیں پہلے ہی دو گنوں پہ دو چوکے ویلیم سن سے کھائے ایک ایک ٹھیک ہے اس نے پیچھے کر بھائی گنڈی گن تو اس نے چوکہ مارا ایک تھوڑا اس نے خود امپروائز کیا لیکن چاہل بھی ایسا لگا نہیں کہ کئی وکٹ نکال کے دے گا ہاں آدھا کوئی ہاف ہوف چانس کچھ نکال کے تو وہ مزدہ باولنگ نہیں کی صرف بے شک وہ وکٹ لیس رہا ہے پڑی وز لوکنگ تھریٹنگ تو آرام سے ایک وکٹری حاصل کی ہے محسن بھائی اور نیوزیلینڈ نے اور ابھی اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے افغانستان اور سیلنکا کے بھی میچ چلنا تین میچ کی سیریز پالی کیلے میں اور یہ سپر لیگ جو اوڈی ایس کی چلنی ہے ڈیریکٹ کوالیفکیشن فور نیکس ڈیئرز ورلڈ کپ انڈیا ففٹی آورز ورلڈ کپ اس کے لیے یہ پوائنٹس کاؤنٹ ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے جی محسن بھائی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ آفٹرنون سجسیہ کار نمشکار تو میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا رات کو بھی کہا دیا تھا کہ بڑا مشکل ہے اب نظر آیا آپ کو ویلیم سن نے تو بولیں کھائیں وہ دیکھیں یہ ہوتی ہے گریٹنس یہاں کوئی ہمارا پلیئر ہوتا کہتا سنگل دے میں آپ جا کریں سنگل دے میں سو کروں یہ دیکھیں اور وہ لیدم توبہ توبہ دو سو اکیس رن کی پارٹنرشپ کلولس اور اگر آپ کو یاد ہو جب میڈ انگ کی ہے تین سو سات والی تو میں چھے والی میں نے آپ سے اسی بات کہا دیا تھا یہ کمپرمائزڈ بالنگ پہ گئے ہیں پورے پورے بالر ہے اگر کسی کو امران بلک کو اگر کوئی کچھ کہہ رہا تو وہ محذرت ہی ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے اگر پچیس رن ڈھاکور جیسا بالر جو سیزنڈ ہے پرانے ادھے کو ارشدیب کو امران کو you have to give them margin سب سے پہلے تو سیلیکٹر سے پوچھے نا روٹ شرما کا کوچ کہتا ہے جناب اگر آپ نے ورلڈ کپ جیتنا ہے تو آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ کو بہت سیریس لینا پڑے گا you can't miss انٹرنیشنل میچز what is rest تو بھائی جن rest لینا لیگوں میں rest لینا جو 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 league کھیلتا ہے اس میں لینا rest کمنز کو دیکھیں سٹار کو دیکھیں اوروں کو دیکھیں آپ لے rest وہاں لے rest یہ دھوکو دھون کی کپتانی لوگ عشق میں مبتلا ہے دیر سو بالے اگر آپ ڈاٹ بال کھیلیں گے تو آپ دوسرے سے میں نے آپ کو رات کے شو میں کہا تھا مجھے نہیں لگتا دھون کی کپتانی اور یہ جس طرح اور سم آؤ کمپرمائز والنگ اٹیک پہ گئے ہیں یہ تو بہت اچھی بیٹنگ آگئی آئیر کی سندر کی ہیٹنگ سنجو کے آگے رن بھئی آپ دیکھیں آپ پند کو کھلا لیں آپ نہ کھلایں سنجو کو نہ کھلایں کسی اور کو آپ پند کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے ساری زندگی کھلائیں کبھی نہ کبھی تو سکور آ جائے گا اور ایک لکھتا اچھا جب میں کہتا ہوں جی آسٹریلین کنڈیشن میں ایک کہتا ہے اب ہمیشہ اس کو دوسرا کہتا ہے اس نے سو کیا تھا تیسرا کہتا ہے اس کا امپیکٹ ہے بھائی جان میں اس تھیوری کو ہی نہیں مانتا کہ یہ ویننگ کمبینیشن ہے یہ ویننگ فارمولہ ہے ایک ہی فارمولہ ہے اقارڈنگ ٹو کنڈیشنز جو آپ آج آپ اگر ایک بولر ایکسٹرا گھلاتے دون کو تھوڑا سا مارجن اگر دے دیں تو بھائی جان وہ اگر ایک بولر اس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ کٹ کھائے ایکسپریسوں میں سے کسی ایک کو عمران ملک یہ ساٹھ رن تو ان کے ملینے وغیرے نے نہیں کہا ساٹھ رن سب نے کہا ہے اگر اس نے اسٹیم سعودی نے نہیں ساٹھ رن سے زیادہ کہا ہے بات یہ بھائی عمران ملک نے آپ کو دو پرائز وکٹس دیں کس نے دیں اور سندر واز ٹو گوڈ بٹ کیا ڈاٹ مولوں سے بیالیس رن دینے سے میچ جی جائیں گے آپ نہیں گیندباجی کے ساتھ ایک وجہ بیٹنگ آرڈر بھی ہے آج لیتھم کی پاری کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پربھاوی تھے میں سوریا کمار یادب سے ان کے اندر سوریا کمار یادب والی جو روح تھی وہ دیکھنے کو ملی کیا چھکے مارے انہوں نے کیا چوکے اور جیٹ ڈالا ڈیزرو کرتا تھا جس طرح سے بیٹنگ انہوں نے کی ہے ویلیم سن لیتھم تو وہ جیتنا ہی تھا آپ کی نظر میں کب جاتا رہا تھا ہاتھ سے میچ اپنی رائے اپنا انیلیسس بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہے